سنما شوکین صاحب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں لیوینگ افغانستان کے بارے میں یہ کہانی ہے کچھ جواد سپاہیوں کی جو افغانستان کے 20 سال پرانے یوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے افغانستان کا درشیہ آتا ہے یہاں پر ہمیں گاری کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے سپاہی بیٹھے ہیں جو ریڈیو سن رہے ہیں ریڈیو سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی سوویت یونین نے اناؤنسمنٹ دی ہے کہ وہ اپنے سارے سپاہیوں کو واپس بلا لیں گے افغانستان سے تاکہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے شانتی ہو سکے اس بات کو سننے کے بعد سپاہی بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں اسی بچ ہمارے سامنے ایک گاؤں کا درشیہ آتا ہے جہاں پر ہم بہت سارے افغانی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں سوویت یونین کے سپاہیوں سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جھگڑے میں بدل جاتی ہے افغانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے سارے پیسوں کو ان لوگوں نے چورا لیا ہے یا ایسے ہی سپاہیوں سے لڑتے رہتے ہیں تب ہی یہاں پر خرمالو نام کا ایک سپاہی آتا ہے جو افغانیوں سے بات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے کمانڈر دمیتری کے پاس اسے پوری بات بتاتا ہے کہ افغانیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے سارے پیسے چورا لیا وہ ٹرک لے کر کہ ادھر ہی آ رہے تھے لیکن وہ جیسے یہاں پر پہنچے ان پر سپاہیوں نے حملہ کر دیا اور ان کے مکھیا کو بھی پیٹا پھر جیسے ہی ان لوگوں نے دوبارہ اپنے ٹرکوں کے اندر چھاکا تب ہی نے پتا لگا کہ سارے کے سارے پیسے گائب ہو چکے ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد دمیتری سارے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ٹرک کی تلاشی لے اور ایک ایک کونے میں بڑے ہی دھیان سے دیکھیں سارے سپاہی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن انہیں کہیں کچھ بھی نہیں تھا تب دمیتری کہتا ہے ان سارے لوگوں کو آ کر کے کہ تم لوگوں کو پولیس والوں کے پاس جا کر کر ریپورٹ کرنا چاہیے وہ ہی پکڑیں گے چور کو وہ ہر جگہ تلاشی لیں گے اور اس کی تحقیقات بھی کریں گے ان باتوں کو سننے کے بعد افغانی گصہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم پولیس ٹیشن جائے اپنی دکھتے لے کر کے پولیس والے ہمیں ہی پریشان کرنا شروع کر دیں گے اتنا کہنے کے بعد سارے کے سارے لوگ اپنی چیزوں کو لے کر کے واپس جانے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں دمیتری سمجھ جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں کے پاس ہیروین ہے اسی لیے لوگ نہیں جانا چاہتے کسی بھی پولیس والے کے پاس جب واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تب دمیتری کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کن لوگوں نے ان پیسوں کو چورایا تھا وہی پر سپاہیوں کے پاس ایک کنستر پڑا تھا جس کی تلاشی کسی نے نہیں سارے کے سارے پیسے انسی کے اندر میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں بولا کہ وہاں پر جو لڑکے ہیں ان کے ہاتھ کچھ تو آئے کیونکہ ایسے بھی جلدی ہی یوت ختم ہونے والا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کھارمولو کو وہ جاتا ہے سپائیوں کے پاس تب اسے پتہ لگتا ہے کہ ان پیسوں کو لورمرک نے چورایا تھا اس بات کو سنتے ہی وہ اسے ایک دمدار پنچ مارتا ہے تب ہی دوسی طرف ہم ایک باپ اور بیٹے کو دیکھتے ہیں جو راستے سے جا رہے ہیں اسی بیچ وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک پلین کریش کرتا ہے لیکن پلین کے کریش ہونے سے پہلے اس کا پائلٹ کو جاتا ہے پیرا شوٹ لگا کر کے چھوٹا بچہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ پائلٹ کہاں گر رہا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے پیرا شوٹ پیچھے اور پہنچ جاتا ہے وہاں وہاں جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس پائلٹ کی بندوق نیچے کی ہے تب وہ بندوق کو اٹھاتا ہے اور اس پر تان دیتا ہے لیکن یہ پائلٹ بہت ہی ریلیکس ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی صرف ایک بچہ ہے وہ اسے بڑے ہی پیار سے سمجھاتا ہے کہ وہ اپنی بندوق کو نیچے فیک دے یہ پائلٹ کہتا ہے کہ اس کا نام ایک زینڈر ہے اتنا کہتے ہی وہ اپنے پیشٹل کو باہر نکالتا ہے اور اسے بھی دور فیک دیتا ہے پھر بچے کو سمجھاتا ہے کہ تم بندوق نیچے فیک تم بچے ہو تمہیں پتا بھی نہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے تب ہی ہاں پر ہم ملیٹنٹ کو دیکھتے ہیں یہ وہی ملیٹنٹ ہے جن لوگوں نے اس کے پلین پر حملہ کیا تھا یہاں آتے ہی وہ سب سے پہلے بچے کے ہاتھ سے بندوق چھینتے ہیں اور اس پائلٹ کو بے ہوش کر دیتے ہیں پھر اسے کندے پر اٹھاتے ہیں اور لے کر کے جانے لگتے ہیں اپنے اڈے کی طرف تب ہی ہم دیکھتے ہیں دمیتری کی ٹیم جنہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے ایک اور کاریوان پر حملہ ہوا ہے اور اس کی ساری چیزوں کو لوٹ لیا گیا ہے سارے لوگ بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے ساتھیوں کی موت ہو گئی ہے یہ تیسری بار ہے جب ان پر حملہ ہوا ہے ان کے ساتھیوں کو مارا گیا ہے اور ان کی ساری چیزوں کو لوٹ لیا گیا ہے اس خبر کو لے کر کے دمیتری پہنچتا ہے جنرل پاس لیکن جنرل پہلے سے ہی بہت ہی زیادہ پریشان ہے جس پائلٹ کو ان لوگوں نے کڈنیپ کیا ہے وہ اس کا بیٹا تھا اسے پتا ہے کہ اس کا پلین کہاں پر کریش ہوا تھا وہ دمیتری کو بھولاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے بیٹے کو واپس لے کر گیا ہو تمہیں جیسی بہترین ٹیم چاہیے تم وہ ایسی ٹیم بنا سکتے تمہیں جو چاہیے میں وہ دوں گا لیکن جتنی جلدی ہو سکے میرے بیٹے کو چھوڑا کر کے لاؤ اس پورے ایریا میں گھومنا شروع کر چپے چپے کی تلاشی تب دمیتری بھی کام پر لگ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم سارجنٹ کو دیکھتے ہیں اب سارجنٹ بھی کام پر لگ گیا ہے اگلے ہی دن وہ جاتا ہے بازار پورے مارکٹ کو چھان مارتا ہے انت میں وہ پہنچتا ہے ایک دکان جہاں سے ایک میوجک سسٹم خریدنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور باقی لوگ باقی چیزوں کو خرید رہے ہیں سارجنٹ یہاں سے دور چلا جاتا ہے تب ہی ہمیں سپیشل یونٹ کے سپائیوں کو دیکھتے ہیں وہ جیسے ہی یہاں پر آتے ہیں وہ باقی سپائیوں پر گصہ کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بجدلوں کی طرح گھر میں چھپے رہتے ہو یہ ساری چیزیں تم لوگ کسی بھی کام کی نہیں ہے وہ ایک ایک کر کے چیزوں کو چھیننے لگتے ہیں تب ہی ہاں پر ہم ایک اور سپائی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے گریپ وہ چپچا بیٹھا ہوا ہے تب اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں گریپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ سپیشل یونٹ والے ہم سے بدتمیزی کر رہے ہیں تم کچھ نہیں بولوگے تب گریپ اٹھتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ ہماری چیزوں کو لوٹا دو لیکن وہ لوگ نہیں لوٹا دے تب وہ سپیشل یونٹ والے سے لڑنے لگتا ہے ان دونوں کے بیچ گھماسان لڑائی ہے بہت دیر لڑنے کے بعد یہ دونوں جا کر کے باہر گیتے ہیں تب ہی ہاں پر سارجنٹ آ جاتا ہے ان دونوں کو دور اٹھاتا ہے لیکن اب سارجنٹ بہت ہی جیدہ پر بھاویت ہوا ہے ایک سے وہ اکیلے ہی سپیشل یونٹ والے سے بھیڑ گیا اور اس کی دھولائی بھی کی وہ گریپ کو کہتا ہے کہ ہم ایک سپیشل مشن پہ ہیں کیا تم ہمارے ساتھ چلنا چاہوگے تب گریپ بھی مان جاتا ہے اور یہ لوگ ایک ساتھ نکل پڑتے ہیں سارجنٹ ان سارے لوگوں کو اس جگہ پہ لے کر کے جانا چاہتا ہے جہاں پر پلین کریش ہوا تھا لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ہیریہ میں نہیں جا سکے ہمیں اوپر سے آڈر آیا ہے کہ تھوڑے سمیہ کے بعد ہمیں اس دیش کو چھوڑنا ہے اگر ہم ادھر گئے تب یہ آگیا کا وہ لنگا نباب لیکن سارجنٹ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم بس ایک کھوئے ہوئے سپاہی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں یہ بس ایک جنرل آڈر ہے اس سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تب ہم اسے پوری سچائی بتا دیں لیکن ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں گولی نہیں چلانی ہے اور کسی سے لڑنا نہیں ہے اب یہ لوگ ایسے ہی آگے بھڑھتے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں گاؤں کے اندر اندر جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ گاؤں کے سارے لوگوں کو بھاگا دیا گیا ہے اس پورے گاؤں پر ہم ملٹنٹس کا کبجہ ہے لیکن پتہ نہیں کہ کون سے گھر میں ملٹنٹس شوپے ہوئے ہیں پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ آگے بھڑھنے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک ملٹنٹ انہیں دیکھ لیتا ہے اور بینہ سوچے سمجھے وہ لوگ گولیاں چلانے لگتے ہیں گولیوں کی آواز سننے کے بعد اور بھی ملٹنٹ باہر آتے ہیں اور وہ بھی گولیاں چلانے لگتے ہیں تب مجبوراً ان سب کو بھی گولیاں چلانے پڑتی ہے وہ لوگ ان کے سپائیوں کو مارتے ہیں اور یہ لوگ ملٹنٹس کو مارتے ہیں یہ لڑائی بہت دیر تک چل دی ہے جیسے یہ ملٹنٹس کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ان پر بھاری پڑ رہے ہیں تب وہ لوگ راکٹ لانچر چھولنے لگتے ہیں یہ کہ راکٹ لانچر جب بلاسٹ ہوتا ہے تب گریک ایک دیوار کے نیچے دب جاتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہی کھار لوگوں اسے باہر نکالتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اب سارے لوگ راکٹ لانچر چھول رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ سپائیوں کو مار رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے سپائیوں کی حالت خراب ہونے لیے تب ہی ہم لوگ روک کو دیکھتے ہیں جو جاتا ہے ایک ملٹنٹ کے پاس اور اس سے اس کی تلوار لے لیتا ہے لیکن دوسرے لوگ ابھی بھی گولی چلا رہے ہیں گریگ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے وہ پیچھے سے جانے لگتا ہے سارے ملٹنٹس کے پاس تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے تین ملٹنٹس کو جن کے ہاتھوں میں راکٹ لانچر ہے وہ ایک ایک کر کے ان کے سارے کونوئے کو نشٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو مارتے جا رہے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے لیکن جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے وہ اندادھون گولیاں چلاتا ہے اور ان تینوں کو مار گیراتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے ہوئے ملٹنٹس بھی مر جاتے ہیں تب یہ لوگ ایک ایک کر کے سارے گھروں کی تلاشی لینے لگتے ہیں خارلومو جیسے ہی یہ گھر کے اندر جاتا ہے اسے پائلٹ کا ماسک ملتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ پائلٹ کو لے کر کے یہ لوگ پہاڑوں میں گئے ہیں یہاں سے بہت دور اور پہاڑوں میں جانا بہت ہی مشکل کام ہے وہاں پر چاروں طرف ملٹنٹس فیلے ہوئے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم دمیتری کو دیکھتے ہیں جو سعودہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ملٹنٹ سے ملٹنٹس کا جو مکھیہ ہے وہ پانچ ملین ڈالرز کی مانگ کرتا ہے اس بات کو سننے کے بعد یہ لوگ بھی سوچ میں پڑھ جاتے ہیں لیکن دمیتری اس آفر کو ماننے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ ایک ملٹنٹ ہی دوسرے ملٹنٹ پر بھاری پڑھ سکتا ہے اگر اس آدمی نے ان کی مدد کر دی تب یہ لوگ آسانی کے ساتھ چھوڑا پائیں گے پائلٹ کو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اس کا ٹیسٹ لینا ہے ٹیسٹ کے بعد ہم اسے تھوڑے پیسے دیں باقی کام ہونے کے بعد اگلے دن یہ لوگ اسے بتاتے ہیں دو ٹرکس کے بارے میں جو ٹرکس ان کے ہیں جن لوگوں نے پائلٹ کو پکڑ رکھا ہے وہ لوگ دونوں کے دونوں ٹرکس کو اڑا دیتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد دمیتری خوش ہو جاتا ہے اور تھوڑے پیسے دیتا ہے وہ ان لوگ کو اور کہتا ہے کہ باقی پیسے وہ کام ہونے کے بعد دے گا اور انہیں بتائے گا کہ آگے کیا کنا ہے اتنا کرنے کے بعد دمیتری جاتا ہے جنرل پاس اور اسے پوری پلاننگ بتاتا ہے کہ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے اور کن لوگوں کی مدد لے رہا ہے لیکن جیسے ہی جنرل کو یہ بات بتا لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کسی کی بھی مدد نہیں لیں ہم اکیلے سب کو ڈھوننے کیلئے کافی ہیں تب ہی رات میں ہمارے سامنے کیمپ کا درشیہ آتا ہے یہاں پر ہم ایک لوکل افغانی کو دیکھتے ہیں جو آ کر کے ملتا ہے سارجنٹ سے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ملیر ہے جس کے پاس بہت سارے خطرناک میسائل لانچر سے اگر آپ چاہو تو میں آپ کو اس سے ملوا سکتا ہوں اسے صرف ایک میلین افغانی پیسے جائیں تب سارجنٹ بھی مان جاتا ہے اگلے دینے آدمی اسے لے جا کر کے ملواتا ہے سارے ڈیلر سے وہ ان کے موڈل کو دیکھنے کے بعد بہت پرباویت ہوتا ہے اور سارے کے سارے پیسے دے دیتا ہے تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہتھیاروں کی ڈیلیوری کل دے گئے سارجنٹ بھی مان جاتا ہے لیکن صبح صبح جیسے ہی وہ آدمی پوچھنے آتا ہے سارجنٹ کے لیے باہر کا گارڈ اسے بھگا دیتا ہے تب رات میں سارجنٹ جاتا ہے ان کے علاقے میں ہتھیاروں کی ڈیلیوری لینے گا لیکن وہ کچھ کرتا اس سے پہلے دوسرے ملیٹنٹ آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں اور لے کر کے چلی جاتے ہیں پہاڑوں میں وہاں لے جاتے ہی سب سے پہلے وہ اس کی وردی کو جلاتے ہیں اور بیسمنٹ کے اندر فک کر کے بند کر دیتے ہیں سارجنٹ جیسے ہی بیسمنٹ کے اندر جاتا ہے اس اندر ایک اور آدمی نظر آتا ہے جس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے سارجنٹ اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی بلکل بھی بات نہیں کرتا تب ہی ہم دمیتری کو دیکھتے ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ سارجنٹ کو کیڈنیپ کر لیا گیا ہے تب وہ لوگ سب کے بارے میں پتہ لگانے لگتے ہیں کہ سارجنٹ آخر کس سے ملتا تھا تب ماجد کا نام سامنے آتا ہے ماجد نے ہی ملوایا تھا اور بروکر سے سارجنٹ وہ لوگ ماجد کو پکڑ کر کے ٹوچر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کس کو پتایا تھا سارجنٹ کے بارے میں تب وہ سردار کا نام لیتا ہے سردار حسیم کا بوڈی گارڈ ہے حسیم کا پاس یہ ابھی سارجنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پائلٹ بھی ہے سردار کا نام سنتے ہیے لوگ میٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سردار کے ساتھ تھوڑے دنوں کے بعد ایک گاؤں میں انہیں سردار مل جاتا ہے تب دمیتری اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیل ہے اگر تم لوگ پائلٹ اور سارجنٹ کو چھوڑ دو تو بدلے میں تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں تب سردار کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرے گا حسیم سے اتنا کہنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے تب یہ لوگ بھی واپس آنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی آدھے راستے میں ہوتے ہیں ان کے ٹرک کا ڈرائیور ٹرک سے باہر چلا جاتا ہے تب ہی ایک آدمی اوپر سے راکیٹ لانچر چھوڑتا ہے تب ان کی پوری کی پوری گاڑی پلٹ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ملیٹنٹس آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن کوئی بھی انہیں مارنا نہیں چاہتا سارے لوگ انہیں زندہ پکڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ گولیاں چلاتے رہتے ہیں لیکن جب تک ملیٹنٹ ان کے قریب آتے ہیں تب تک یہاں پر سویت سولجر آ جاتے ہیں اور گولیاں چلانے لگتے ہیں سارے کے سارے ملیٹنٹس پر ایک ایک کر کے وہ سب کو مارنے لگتے ہیں تب بچے ہوئے لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے سپائی سائی سلامت زندہ بچ جاتے ہیں لیکن اب ان سب کو شک ہو رہا ہے ماجید پر کہ ماجید نے ان کی لوکیشن بتائی تب واپس جانے کے بعد یہ لوگ ماجید کو ٹوچر کرنے لگتے ہیں تب ہی دوسری طرف ہم حسیم کو دیکھتے ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے بیچ یہ خبری ہے جو ساری باتیں جا کر کے باہر بتاتا ہے تب وہ سارے کے سارے قیدیوں کو باہر نکالتا ہے اور سب کے سامنے ہی اس آدمی کی زبان کاٹ دیتا ہے اس کے بعد اس کا سر بھی تب ہی ہم ماجید کو دیکھتے ہیں تو جاتا ہے جنرل باس اور اسے پوری بات بتاتا ہے کہ وہ جلدی ہسیم کے ساتھ سودا کرنے والا ہے تاکہ وہ اس کے بیٹے الیکزینڈر کو بچا سکتے لیکن جیسے ہی یہ بات جنرل کے اسیسٹن کو پتہ لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہسیم کسی کے ساتھ بھی سودا نہیں کرے گا وہ تم سارے لوگوں کو جال میں فسانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے گروپ میں جو ہمارا خبری تھا اس نے اس کا سر کاٹ دیا اور ہمیں بھیجا ہے اگر ہمیں جنرل کے بیٹے کو بچانا ہے تو ہمیں کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا ان باتوں کو سننے کے بعد جنرل شانت ہو جاتا ہے تب دمیتری کہتا ہے کہ میں ایک ریسکیو مشن کرنا چاہتا ہوں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں الیکزینڈر کو وہاں سے نکال کر کے لاؤں گا تب جنرل بھی پرمیشن دے دیتا ہے کیونکہ وہ کیسے بھی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے پاس واپس آ جائے تب ہی دوسری طرف ہم حسیم کو دیکھتے ہیں تو سارے قیدیوں کو نکالتا ہے دوبارہ باہر ساجنٹ کے ساتھ جو آدمی ہے وہی الیکزینڈر ہے یعنی جنرل کا بیٹا اب اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب گئی ہے اسی لئے وہ پہچان میں نہیں آ رہا خوسم ایکسچینج کرنے کے لئے تیار ہے ان دونوں اپنی شرطوں کے مطابق ایکسچینج کرنے سے پہلے ان دونوں کو لے کر کے جایا جاتا ہے ایک ند پر تاکہ انہیں نہل آیا جائے ان کے ہاتھوں میں رسی باندھا گیا ہے جیسے یہ لوگ ندی کے اندر داخل ہوتے ہیں الیکزینڈر بڑے ہی چالاکی سے رسی کو کاٹ دیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے ندی میں بہ کر کے اور یہاں سے تھوڑی دوری پر جانے کے بعد وہ آتا ہے کنارے پر تب ہی اسے وہی لڑکا نظر آتا ہے جو لڑکا اسے کریش ہونے کے بعد ملا تھا اس لڑکے کے پاس ابھی بھی اس کا پشٹل ہے وہ پشٹل نکالتا ہے اور اس بر گولی مار کر کے ہتیا کر دیتا ہے الیکزینڈر کی تب ہی رات میں دمیتری اپنے لوگوں کو لے کر کے ملتا ہے حسیم سے یہاں پر ہم حسیم کے بھی مکھیا کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے سردار سردار کہتا ہے کہ غلطی سے الیکزینڈر کی موت ہو گئی ہے ہم نے اسے نہیں مارا یہ گیارہ سال کے نادان لڑکے نے اسے مار دیا ہمیں اس بات کا دکھ ہے ہم اس کی ڈٹ بورڈی تم لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں اور آگے سے تم لوگ جب چاہو ہمارے بورڈر کے اندر داخل ہو سکتے ہو ہم تمہیں کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچائیں یہ ہماری گیارنٹی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد یہ لوگ واپس جانے لگتے ہیں جیسے ہی لوگ بیس پر آتے ہیں جنرل اپنے بیٹے کے لاش کو دیکھنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور چلا چلا کے کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کا آسسٹنٹ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لوگ بلکل بھی بھروسے کے لائک نہیں ہیں تب ہی ہم سردار کو دیکھتے ہیں اس کے بیس پر آج ان لوگوں نے ہاں پر ایک ٹی وی لگائی ہوئی ہے ٹی وی پر نیوز دیکھنے کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ سوویت گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر گیا ہے کہ وہ اپنے سارے سپاہیوں کو واپس بلا رہے ہیں افغانستان سے یہی پر ہم دو سوویت سپاہیوں کو دیکھتے ہیں گریک اور ولیدیا یہی پر ہیں ان دونوں کو گارنٹی کے طور پر بھیجا گیا تھا کہ سوویت سولجر اب کوئی بھی حملہ نہیں کریں گا اور بدلے میں سردار بھی شانت رہے گا جب تک یہ سارے سپاہی یہاں سے نہیں چلے جاتے اس خبر کو دیکھنے کے بعد گریک اور ولیدیا بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے سپاہی فسے ہوئے تھے افغانستان وہ سارے بھی اب دھیرے دھیرے یہاں سے باہر نکل رہے ہیں سارے سپاہیوں کو چھوڑا جا رہا ہے ولیدیا کہتا ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہے تب گریک کہتا ہے کہ نہیں ابھی چار گھنٹے ہمیں اور یہاں پر رونا پڑے گا پھر ان دونوں کو لے جا کر کے بیسمنٹ میں بند کر دیا جاتا ہے تب ہی سوویت سولجر آ جاتے ہیں اوپر ہیلیکوپٹرز لے کر کے انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ یہاں پر اٹیک کرتے ہیں ہر جگہ پر وہ بومز گرانے لگتے ہیں ان سپائیوں کو نہیں پتا ہے کہ گریک اور ولدیا یہی پر ہیں لیکن پھر بھی گریک اور ولدیا کو کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ بیسمنٹ کے اندر ہوتے ہیں لیکن لگ بک سردار کے سارے لوگوں کو مار دیا گیا ہے پھر یہ دونوں آتے ہیں باہر یہ دونوں بھی گھائل ہو چکے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مر لیکن جیسے یہ باہر آتے ہیں کوئی ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے تب یہ لوگ چھپ جاتے ہیں اور پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ گولیاں کہاں سے آ رہے ہیں ایک وقت کے بعد گریک پتا لگا لیتا ہے تب وہ بھی گولی چلاتا ہے اور اس شوٹر کو مار گی رہا تھا ولدیا دیکھنے جاتا ہے کہ آخر وہ شوٹر کون تھا تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ماترے گیارہ سال کا بچہ تھا یہ وہی بچہ ہے جس نے الیکزینڈر کو مارا تھا اب یہ دونوں یہاں سے نکل پڑتے ہیں پہاڑوں کی طرف تاکہ ان کے ساتھی یہاں سے انہیں ریسکیو کر سکتے ہیں بہت در چلنے کے بعد یہ لوگ پہاڑوں میں رات کو حرام کرنے لگتے ہیں تب ولدیا اپنی کہانی بتاتا ہے جب وہ حسیم کے پاس پہلی بار آیا تھا تب حسیم نے اس سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آخر تم سارے کے سارے لوگ یہاں پر کیوں آیا ہو تب ولدیا نے کہا تھا کہ وہ سوشلیجم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے سالوں کے بعد اسے احساس ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اب وہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور سارے لوگوں سے کہ آخر وہ لوگ یہاں پر کیوں آیا تھے پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ لوگ دوبارہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں بیس پر بیس پر جانے کے بعد اب گریک بہت ہی زیادہ نیراش ہے تب اس کے پاس خرلمو آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے نیراش گریک کہتا ہے کہ میں نے غلطی سے 11 سال کے بچے کو مار دیا جو بالکل ہی غلط بات ہے تب خرلمو اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پہلے یہ بات بتا نہیں دی یہ وہی بچہ ہے جس نے الیکزینڈر کو مارا تھا تو تم اس بارے میں سوچنا بند کرو نہ اس کی گلتی ہے نہ تمہاری گلتی ہے تب ہی ہم جنرل کو دیکھتے ہیں جو بھاشوں نے دے رہا ہے وہ سارے کے سارے سپاہیوں کا شکریادہ کرتا ہے جتنے بھی لوگوں نے اس یوت کو لڑا ہے وہ سب کو کہتا ہے کہ اب ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں سب لوگ جانے کی تیاری کرو اتنا کہنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے لگتا ہے تب ہی دمیتری آتا ہے جنرل کے پاس اور کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی تم نے حملہ کرنے کا آرڈر کیوں دیا جنرل کہتا ہے کہ مجھے موسکو سے آرڈر آیا تھا دمیتری کہتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر نہیں آیا تھا تم صرف اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور تم نے بدلے کو پورا بھی کیا وہ ایک گیارہ سال کا بچہ تھا جسے اس یود میں مار دیا گیا جنرل کہتا ہے کہ یود میں سب کچھ جائز ہے یود ہوتا ہی ہے لوگوں کو مرنے کے لیے اور لوگ مرے ہمارے بھی لوگ مرے ہیں ان کے بھی لوگ مرے ہیں اس بات پر ہمیں دکھ نہیں کرنا چاہیے ہمارے لیے یود تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک ہم جیت نہیں جاتے اس بات کو سننے کے بعد دمیتری کہتا ہے پھر تم واپس کیوں جا رہے ہو ابھی بھی تم اس یود کو نہیں جیتے ہو تب جنرل غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسے سلاکار لوگوں کی وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے تب دمیتری بھی واپس چلا جاتا ہے اب سارے لوگ دھیرے دھیرے کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں گاؤں میں جتنے بھی ان کے خبری تھے وہ سب ان سے ملنے آ رہے ہیں دمیتری کا خبری اسے لاکر کے ایک کارپیٹ دیتا ہے تب یہ لوگ ہیلیکاپٹرز میں بیٹھتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں یہاں سے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کے ویڈیو یہی پر ختم ہو لیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو